دندہ سا خواتین کے میک اپ کا اہم جزو ہے دندہ سا استعمال کرنے سے لبوں پر سرخی اور دانتوں پر بہت زیادہ چمک آ جاتی ہے دندہ سا کا رنگ چڑھتا ہے اس لیے خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بہترین مسواق ہے دندہ سا کو خواتین کے بناؤ سنگھار کا درجہ حاصل ہے اور ہر عورت زندگی میں دندہ سا استعمال ضرور کرتی ہے جس گھر میں دندہ سا نہ ہو اس گھر کی خواتین کو کوشنے سننے پڑتے ہیں دندہ سا استعمال کرنے سے دانت صاف اور مسورے مضبوط ہو جاتے ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواق صدیوں سے استعمال کی جاری ہے جبکہ اس کے متبادل کے طور پر کی کر اور عورت کی تازہ چھال کو بطور دندہ سا بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقوں میں تو اب دندہ سا کی فروخت ممنوع ہو چکی ہے لیکن اس کے استعمال کو پھر بھی روکا نہیں جا سکا ان علاقوں میں زیادہ تر دندہ سا عورت کے درخت کی چھال سے ہی حاصل کیا جاتا ہے طبع اسلامی میں جہاں اخروٹ کو بطور غزہ اور دوائے استعمال کیا گیا ہے وہاں اس کے تازہ چھلکے کا دندہ سا نعمت سمجھا جاتا ہے دندہ سا پشتون کلچر کا حصہ ہے اس سے دانت مضبوط اور آبدار موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں یہ دانتوں کے علاوہ پانی میں گھول کر پیروں پر رنگ چڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اتباع کا کہنا ہے کہ اس کو دانتوں پر ملنے سے مسورے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں